آپ سب کو نمشکار شب روات سارتھا کورمیڈ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سب لوگوں کا ہار دیکھ سواگت کرتا ہے یہ دی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر یہ تین کارے کے لئے اور جڑیے ہمارے ساتھ میں سب سے مہتوپونڈ سب سے سٹیک ست اور پرمارک سوچناؤں کے لئے چلیے خبروں کو شروعات کر لیتے ہیں پھٹا پھٹا آپ سب لوگوں کو ساری اپڈیٹ دیں گے یہ ایک مہتوپونڈ ڈیسیجن آیا ہے ہائی کورڈ کا کل سے میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری لوگ ترہ ترہ کی آپ سب لوگوں کو انفارمیشن دے رہے تھے بہت ساری چیزیں یہ ایک پین نہیں ہے یہ کٹا ہے اور آپ سب لوگوں کو میں پوری ستتہ بتاؤں گا اور چکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کبھی بھی فالتوں کی چیزوں کی باتیں کہنا پسند نہیں کرتے بہت ساری لوگوں نے کہا ارے انہتر ہزار کی پوری سچیے رد کر دیا ہے ہلوہ ہے ایسا نیال ہے کبھی ایسا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا چکہ نا کیونکہ ایک دو چار پانچ پد نہیں ہے کہ چلو کان پکڑک باہر کرو پانچ ٹھونوں کا اندر کرلو پھر سے ایسا نہیں ہوتا ہے چکہ انہتر ہزار وان کم سیونٹی تھاؤزن پورا سب ہی چین سوچی رد کریں گے ایسا نہیں ہوا تھا نہ ہی نیالے کا ایسا کوئی آدیش آیا تھا سب سے بڑی چیز تھی کہ میں نے آپ سبھی لوگوں ہمیشہ ہی کہا تھا کہ ارنسٹسوں کا جو معاملہ ہے یہ نہ تو چین سوچی بحال ہوگی اور نہ ہی ان بدیارتھیوں کے نیوکتیاں مل پائیں گے ستھ ہوا ہی میرے بات پھر سے کیونکہ جو کانون ویدھ ہیں جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں ان سے بیوی نے طریقوں سے جب رائے مصورہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تب ہی آپ سبھی لوگوں کو کوئی آنثنٹک نیوز دی جاتی ہے آپ سبھی لوگوں کو میں بتا دوں اس پورے سسٹم کا ریویو ہوگا مطلب جو بیدھار تھی جو ٹیچر بن چکے ہیں انہتر ہزار میں اس میں میں بھی تھا ایک ٹھیک ہے نا انہتر ہزار میں ہی میں بھی تھا لیکن چلیے ٹھیک ہے کہ مطلب میرا ٹی جی ٹیم ہو گیا اس لئے میں نے اس کو ریزین کر دیا لیکن جو بیدھار تھی ابھی اس میں دھاپک ہے کیا ان کا چین سوچی رد ہو گیا ہے نہیں ان کی چین سوچی نہیں رد ہوئی ہے سسٹم کو ریویو کرنے کے لئے کا ہے اور گورنمنٹ تیاری کر رہی ہے اس فیصلے کو ڈیویجن بینچ میں چنواتی دینے کے لئے کیونکہ ایک چرل میں ہی آرکھن کا پراؤدھان ہے اگر کوئی بھی دیار تھی ٹی ای ٹی میں اسے آرکھن کا لاب لے لیتا ہے سلک میں لاب لے لیتا ہے آئوسیما میں لاب لے لیتا ہے تو وہ آرکھن کا حق دار نہیں ہوگا دوسرا کہ انتر ہزار کی پوری چین سوچی رد نہیں ہوئی ہے بھلکہ انتر ہزار کی جو چین سوچی تھی اسے نرست کیا گیا ہے آج آپ سمچار پتروں میں بھی دیکھ رہے ہوگے تیسرا کہ اس سے کیا فرق پڑھنے والا ہے تو اس کا فرق یہی پڑھے گا گورنمنٹ اس کو ریویو کرے گی ٹھیک اور ڈیویجن بینچ میں جیسا کی بیسس اچھا بھی بھاگ تیاری کر رہا ہے ہو سکتا ہے کل پرسوں کے ڈیٹ میں ایس ایل پی گورنمنٹ کی طرف سے پڑھ بھی جائے ٹھیک ہے نا اور اس کو چنوتی دی جائے گی کیونکہ یہ بہت کرٹیکل لگا رہے ہیں کرٹیکل یہ ہے کہ اس میں ایک نمبر میری یاچکہ پہ بدیارتوں کو کامل ملا اور ان کے آویدن بھی لیے گئے سرکار کی مسئلے تبڑ گئیں کہ ایک نمبر کامل پہ چلو ٹھیک ہے آویدن تو ہم نے لے لیا جو یاچی بدیار تھی تھے یاچکہ جنہوں نے کی تھی ان کو یاچی لاپ ملا اب ان کی نیوکتی کی پرکیا کیسے ہو تو ساسن جو ہے اس پر بیچار کر رہی رات تب سے یہ فیصلہ آ گیا اب کیا ہے کہ اب پوری سسٹم کو جو ہے ریویو کیا جائے گا پوری لسٹ کو جو ہے پھر سے سنسودھت کیا جائے گا اور جو سب سے لاسٹ میں جو بدیارتھی ہوئے تھے مطلب انہارچت ورک کے بدیارتھی وہ بدیارتھی کچھ باہر کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ان بدیارتھیوں کا باہر ہونا تیہ ہے اگر گورنمنٹ اسی فیصلے پہ مل کرتی ہے اور ڈیویجن بچ میں اس کو چنوٹی نہیں دیتی ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ اگنسٹ آیا ہے اس کو جو ہے چھاتر چنوٹی نہیں دیں گے اس کو گورنمنٹ ہی چنوٹی دے سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے اگنسٹ جو یہ فیصلہ آیا ہے ٹھیک ہے نا تو ان ساری چیزوں کو لے کر کے جو سب سے لاسٹ والی لسٹ جاری ہوئی تھے آپ کو یاد ہوگا کہ چھہ ہزار کی ایک لسٹ جاری ہوئی تھے انہترہ ہزار میں ٹھیک ہے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو انہارتشت کی جو میریٹ ہے وہ ایک آدم نمبر جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر جا سکتی ہے اس کے نیچے والے جتنے بدیارتھی چینیت ہوئے تھے انہارتشت میں وہ بدیارتھی جو ہے وہ باہر کیے جا سکتے ہیں مطلب سامان ورک کے بدیارتھی ہی باہر کیے جائیں گے ٹھیک ہے نا ابھی فلحال نبی دن کا ٹائم دیا گیا ہے اور گورنمنٹ کی یہ چنتہ ہے کہ اس کو کیسے فلپ کیا جائے کیونکہ ایک نمبر کو کامن بھی کرنا ہے سبھی بدیارتھیوں کے لئے تو ان ساری پرکیاؤں کو پورا کرنے میں جاری سے باتیں بہت ماتھا پچی ہونے والی ہے اور ٹھیک بھی ہے کہ جتنی جلدی یہ معاملہ نپٹ جائے اتنی جلدی آپ سبھی لوگوں کی سپر ٹیٹ ہونے کے راستے ساف ہو جائیں گے اور آپ سبھی لوگوں کا بیٹ بنا بیٹی سی کیس کا جو فائنل آرڈر ہے وہ بھی بہت جلدی ہی ڈیکلیئر ہونے والا ہے آج امید تھی کہ آج کوئی کوج لسٹ جو جاری ہوگی وہ اس میں اس بات کا اُلیک ہوگا لیکن وہ بینچ جس نے آرڈر ریزرب کیا تھا وہ بینچ ابھی تک ریگلر بیٹ نہیں رہی ہے اس وجہ سے آپ کے آرڈر میں تھوڑا سا بھی لمب ہو رہا ہے تو نشچن تو ہو جائیے ہاں ان بیدیارتھیوں کے لئے چندہ کا سبب ضرور ہے جو بیدیارتھی لاسٹ میں انترہ جار سکھک پرتی میں چھہ جار کی لسٹ میں چینیت ہوئے تھے ان بیدیارتھیوں کو جور کا جھٹکا دھیرے سے لگ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو جہرچ باتیں ان کے لئے تھوڑا سی گمگین کرنے والی باتیں ہیں لیکن جہرچ باتیں بھائی کہ یہ جو ستھ ہے وہ ستھ ہے ہلا اور انسٹسوں کی جو بیدیارتھی چینیت ہوئے تھے جروری نہیں کہ ان سبھی بیدیارتھیوں کا چین ہو جائے کیونکہ اس میں بھی ریویو کیا جائے گا اور ایسا نہیں کہ کیونکہ انارچت کے بیدیارتھی جو ہے باہر ہوں گے کیونکہ ہائی کورٹ نے اسپسٹ کر دیا ہے کہ اگر کوئی ایک چرل میں ریجرویشن کا لاب لیتا ہے تو دوسرے چرل میں اس کو نہیں ملے گا اور ٹی ٹی پہلا چرل ہیں تو ایسے کئی ریجرویشن کٹیگری کے بھی بیدیارتھی باہر ہوں گے ٹھیک ہے نا جو نوکری کر رہے ہیں وہ بھی بیدیارتھی جو ہے وہ باہر کیے جائیں گے جنہوں نے ٹی ٹیم لاب لیا ہوگا جنہوں نے سپر ٹی ٹی میں مطلب لاب لیا ہوگا ٹھیک ہے آئی سیما میں یا فیس میں یا میریٹ میں کسی بھی طریقہ کا گھر لاب لیتے ہیں کیونکہ ساٹھ پیسے پرسنٹ کی کٹ آف تھی ہے نا تو جو بیدیارتھی پیسٹ پرسنٹ کراس کر گیا انہوں نے ٹی ٹی میں بھی ایک سو دس ایک سو پانس پایا نبے کراس ہیں ٹھیک ہے تو ایسے او بی سی کی بیدیارتھیوں کو کوئی دکھت نہیں ہوگی یا ایسے اسٹی کے بیدیارتھیوں کو کوئی دکھت نہیں ہوگی ہاں لیکن اتنی چیزیں ضرور ہیں کہ ماں لیجے جو نبے سے کم ہیں ٹی ٹی میں ٹھیک ہے سوپر ٹی ٹی میں سکسٹی یا سکسٹی تھری یا سکسٹی فور پرسنٹ تک نمبر گین کی ہیں جاہرچی باتیں ان بیدیارتھیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے اگر وہ چینیت ہیں تو وہ باہر کیے جا سکتے ہیں ریویو میں یہی ہوگا ٹھیک پرانے بیدیارتھی باہر کیے جائیں گے کچھ نئے بیدیارتھی انٹر کیے جائیں گے لیکن اگر سب سے زیادہ بیدیارتھی اگر باہر ہوگے تو وہ انارچی دوار کے بیدیارتھی باہر ہوگے ٹھیک جو چھے جار کی لسٹ جاری ہوئی تھی جس میں بہت ساری بیدیارتھیوں کا چین ہوا تھا ٹھیک ہے نا وہ لسٹ جو ہے وہ خارج کی جا سکتی ہے اس میں سے بہت ساری بیدیارتھی باہر کر کے ریزرویشن کٹیگری کے بیدیارتھیوں کو سمجھلیت کیا جا سکتا کیونکہ میریڈ پربھاویت ہوگی جب ایک نمبر کامان کا بات آئی تھی تب ہی میریڈ پربھاویت ہوگئی تھی ٹھیک ہے نا تو جاہر سی بات ہے اس میں بہت کس مکس ہیں اور اس فیصلے کا ریویو سٹارٹ ہو چکا ہے بیسی سچھا بیباگ کے ادھکاریوں کو یہ آرڈر کی کونپی مل چکی ہے اور اب اس پہ منتھن شروع ہوگا کہ آگے کیا کھٹنا ہے ٹھیک چلیے اور بھی اپ ڈیٹ ہے آپ سبھی لوگوں کو پردان کی جائیں گی تو بنے رہی ہے ویڈیو میں انٹس تک بنے رہی ہے کیونکہ آپ لوگ ویڈیو اس کی کر کے دیکھتے ہو تو بہت ساری انفارمیشن آپ کی چھوڑ جاتی ہے بعد میں وہی چیزیں آپ ویڈس اپ پر پوچھنے لگتے ہو کہ سر ایسی چیزیں ہیں یہ کب ہوگا ہے کب ہوگا کل میں پریانگرانس چاہ رہا تھا تو ایک مہانو بھاؤ جو ہے مطلب مل گئے اور وہ بیسی سچھا بھی بھاغ میں ایک ورشت ادھیا پک کے طور پر کارے رہت ہے سچھا میتے رہے تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ کیا ہم لوگوں کا ماندیا بڑھایا جائے گا جیسے آپ نے اپنے ویڈیوز میں بولے تھے تو دیکھیں اس کی ڈرافٹنگ پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا اور کسی بھی طریقے سے آپ سبھی لوگوں کو چندہ کرنی کیا ہو سکتا بلکل بھی نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو بہترین ڈبل کر دیا جائے گا دس سے بیس ہزار کر دیا جائے گا نہیں اس میں کم سے کم تین سے چار ہزار کی بڑھتری کی جائے سکتی ہے ٹھیک ہے نا اور اندیسکوں کے بھی ماندے میں بردھی کی جائے گی جو اندیسکوں کو اس میں ماندے مل رہا ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ سے دو ہزار کی بردھی وہ کی جائے گی ٹھیک اس کے سمدھ میں دھنکا ونٹن بھی ہو چکا ہے اور بہت جلدی ہی آپ سبھی لوگوں کو ساسنا دیس بھی اس پر دیکھنے کے لئے ملے گا ٹھیک تو کبھی بھی کوئی بھی نیوز آپ سبھی لوگوں کو اس پر فرضی نہیں دی جاتی سب سے بڑی سمجھ سے یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اثنے اور آثیر بات میرے لئے بہت مائنے رکھتا ہے ہاں اتنی چیزیں ضرور ہیں کہ میں نے جتنا بھی آپ سبھی لوگوں کے لئے کارک کیا اس کا پرنام ہمیں نہیں پرابت ہوا ہے جیرو بٹا سناٹا ہی ہمیسا رہا میں کتنا بھی چیزیں آپ لوگوں سے بولا کہ آپ لوگ یہ چیزیں کر لیجئے اتنا شیئر کر دیجئے اتنے سسکرائبر جوڑیے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا جو پچاس پرسنٹ کا مددہ تھا جیاسی پروکتہ میں وہ بھی دیارتیوں کے لئے ایک سردردہ تھا ایک ناسور کی طرح تھا ان ساری چیزوں کو دور کرنے ہیں تو ہم لوگوں نے بہت پریاس کیا ہماری ٹیم نے دنوں رات ایک کیا ساسن سے لے کر دکھا رہی ہے تک چکر کٹے جوتے گز گئے بھئی یا دو جوتے خریدنے پڑ گئے ہم کو دو جوڑی کیا کیا جا سکتا ہے لیکن آپ سبھی لوگوں کو نہ تو اس چینل کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے نہ شیئر کرنا ہے نہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے صرف بگیاپن چاہیے صرف بگیاپن چاہیے بگیاپن پرابت کرنے کے لئے آپ سبھی لوگوں کو بھی افرٹ کرنا پڑے گا جو آپ کے لئے پریاس کر رہا ہے آپ کو بھی اس کے ویڈیوز کو شیئر کرنا پڑے گا لائک کرنا پڑے گا جب ادھک سے ادھک لوگ جڑیں گے تب ہی اتصاہ بنتا ہے ٹھیک ہے نا چلیے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کے نئی پراتمی سچھا بھرتی کو لے کر کے تو اب ایک طریقے سے کہا جائے تو نئی پراتمی سچھا بھرتی کی پرکریا بھی سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک اور چونکہ سیٹے ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ نہ انیس سیٹے جڑیں گی نہ بائیس سیٹے جڑیں گی نہ آن سٹ سو کی نیوکتی ہو پائے گی اور ہوا بھی وہی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ان لیگل چیزیں ہوتی ہیں اس کو نہ تو سروچ نیالے سوکر کرے گا اور نہ ہی اچتام نیالے سوکر کرے گا ٹھیک ہے اور ہمیسہ ہی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیسہ سرکار ہی بھی جائی ہوتی ہے نہیں اگر سرکار نے کچھ غلط کیا ہے تو نیالے ان کے بھی خلاف فیصلہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے نا چونکہ نیالے نسبکچہ ہوتا ہے نیالے سرو پر ہی ہوتا ہے چلیے سروعات کرتے ہیں آپ کے یوپی ٹیپل ایسی سے یوپی ٹیپل ایسی میں بھی اس میں بہت قسم کسوالی دور سروع ہو چکے ہیں مکھ سیوکا کی بھردی پر اچھا کے لئے بھی دیارتی پرسان ہے کہ ادنے دن ہو گیا آپ ادن لیے ابھی تک ہمارا پیپر ڈیکلیئر نہیں کیا گیا تو آپ سبھی لوگوں کو میں بتا دوں آپ لوگوں کی مکھ پر اچھا جو ہے مکھ سیوکا کی وہ مئی ماہ میں پرستاوی تھے مئی ماہ میں آپ لوگوں کا پیپر کرایا جائے گا ویڈیو اور ایگزام کے لئے بھی ایک مہترپون سوچنا نکل کر آ رہی ہے کل کی ڈیٹ میں کچھ فیصلے پریشانی اندرک مہودے کے مادہم سے لئے گئے ہیں اور جو کل کی میٹنگ ہوئی تھے وہ بہت ہی سکھد میٹنگ تھی ان بیدیارتیوں کے لئے جو یوپیٹر پلسی کی بیکنسیس کی تیاریاں کرتے ہیں پہلا چیز یہ تھا کہ ویڈیو کا ایگزام کب تک ہوگا تو ویڈیو کا ایگزام آپ سبھی لوگوں کا جو دھنہ اور منٹن کیا گیا تھا چونکہ انہوں نے پترہ دی جاری کیا تھے ہمارے بھی بیدیارے میں یوپیٹر پلسی کا پترہ آیا تھا اور انہوں نے اس بات کی جانکاری مانگی تھی کیا مارچ میں آپ کا بیدیارے کھالی ہے سنٹرل بنانے کے لئے تو ہمارے جو پرابندک مہودے تھے انہوں نے اس پسٹ لکھ دیا تھا کہ مارچ میں ہمارے یہاں کوئی بھی بیدیارے مطلب کوئی بیدیارے بلکل بھی رکھتے نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ 28 مارچ تک ہم لوگوں کا جو ہے ہوم ایگزام چلے گا ٹھیک ہے؟ اور چونکہ ہم کو بھی سترپنا نیمت رکھنا ہے اس وجہ سے ہم بیدیارے سنٹرل کے لئے نہیں دے سکتے ہاں مئی میں ہم دے سکتے ہیں تو آپ لوگوں کی پرکشائیں ہر حال میں ہر قیمت پہ اپریل مہینے میں ہوگی کیونکہ اپریل کی چار تیتھیاں اس میں الکھت کر کے بھیجی گئی ہیں ٹھیک نا؟ تو اپریل میں آپ لوگوں کا ویڈیو ریکزام ہوگا یہ تیہ ہے شور ہے آپ لوگ تیاریاں رمک کر دیجئے یادی آپ سبھی لوگوں کو تیٹ سٹرلٹ سپٹرٹ تیجیٹی پی جیٹی ایلٹی جی آچی یوپی کانسٹیبل کھنسک چاہتی کاری یوپیٹری پلسٹی کی کسی بھی بھرتی پر اکچھا کی میں پٹیکلر ایک بھرتی پر اکچھا کی بات نہیں کر رہا ہوں سبھی پرکار کی بھرتیوں کی چاہے وہ مکھ سے بھی کہا ہو گا گناہ پریویت چک ہو ویڈیو ہو ویڈیو ریکزام ہو لیک پال ہو ٹھیک ہے نا؟ آپ کا لیپ ٹیکنسین ہو کوئی بھی بھیکنسی ہو پٹیکلر ایک بھیکنسی نہیں ہو سبھی آپ نشری سپلتہ یادی پرابط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سارتہ کورٹ ملچہ پوائنٹیو جنر کا نوٹس تانوے کا اسے تالیس ترہ پچاسی پر پرابط کرنا ہوگا یہ میرا وٹس اپ نمبر ہے نشری سپلتہ کے لیے عوضی ہی ہمارے نوٹس کا اولوکن کریں اس سے پڑھائی کریں ایک دمدار تتھ پرک اور پرامارک نالج سے بھرپور آپ سبھی لوگوں کو نوٹس اپلپت کرائے جائیں گے اور یہ نوٹس سرٹیفائی رہے یہ نوٹس پوری طریقے سے پرامارک ہے آپ اس کے پرامارک کو بھی آیوگ میں یا کہیں بھی آپ پتی درجگراتے وقت لگا سکتے ہیں آگے بڑھتا ہے آپ بات کرتے ہیں کیا اس میں ویٹنگ لسٹ آدھی آئے گی تو اب یوپی ٹپیلسٹی کی جتنی بھی بیکنسیز ہوں گی ان سبھی بیکنسیوں میں آپ سبھی لوگوں کو پدوں کے شاپے ایک سپندرہ پرسنٹ کی ویٹنگ لسٹ دیکھنے کے ملے گی ٹھیک ہے نا اور جو بیدیارتی چونکہ وہ پد بگیاپیت ہو جاتے ہیں جب بگیاپیت پد ہوتے ہیں تو اگر اس میں کوئی چین چینی تو ہوتا ہے اور چینیت ہونے کے باوجود بھی وہ نیوکتی نہیں لیتا ہے تو ایسے دوسری بیدیارتیوں کو موقع دیا جائے گا جو بیدیارتی پرتکچھا سوچی میں ہوں گے ٹھیک ہے نا ہر بیسے میں ہر آپ کے کانسپٹ پہ ہر ویٹنگ لسٹ ہوگی جس میں اسپس تو لیک ہوگا کہ یہ پرتکچھا سوچی ہے سمجھت جو ہے ویٹنسی کی ٹھیک ہے تو چندہ مکتو ہوگا آپ سبھی لوگ اپنی تیاریاں کریں سارتھ گورنمنٹ جب پوائنٹیو سسکرائب ویڈیو کو لائک کریں آگے بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایلٹی گریڈ جیسی پروکتا کھنڈ سکھا دکھاری کے ساتھ آرو آرو دوہزار تیس کو لے کر کے آرو آرو دوہزار تیس کے لیے جو ایک پد تھا بات ماب نیرچھا کا اور اچھے خاصے پد ہیں لگ بھک چار سو انتالیس پد ہیں ٹھیک ہے نا تو چار سو انتالیس پدوں میں جو اس کی حرطہ رکھی گئی تھی وہ کام ارس کی رکھی گئی کہ اول پٹیکولر وانی جب بھی بھاک کے جو بھی دیارتی ہوں گے وہی اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پہلے اس ڈیپارٹمنٹ میں اسنا تک مانگا جاتا تھا تو اتنے سارے پدوں کو لے کر کے چونکہ سات بسیوں کو لے کر کے سات پدوں کو لے کر کے بھی بات تھا سات میں سے پانچ کا نپٹارہ کر دیا ہے گولرمنٹ نے ان کی ایکسپرٹ ٹیم نے ٹھیک ہے دو پہ مدہ ابھی بھی پھسا ہوا ہے کیونکہ ایک جگہ پہ آپ سب لوگوں کو جو اہرطہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے وہ اسپیسل اہرطہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے اور دوسری جگہ پہ آپ کو اسنا تک جگہ کا ویڈج دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور اس پہ ابھی ماتھا پچی چل رہی ہے امید ہے کہ دو تین دن میں یہ بھی چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو آپ سب لوگوں کو آر او اے آر او دوہزار تیس کا جو بڑا بگیاپن ہے لگ بک ساڑے بارہ سو پدوں پر یہ بگیاپن آپ لوگوں کو مارچ لاسٹ یا اپریل کے فسٹ ویک میں دیکھنے کے لیے ملے گا ٹھیک ہے نا اور اس کا جو پریلمس ہے یہ جون میں ہوگا جون میں آپ سب لوگ تیار ہو جائے گیے اس کا پریلمس دینے کے لیے ٹھیک ہے اور رہی بات آپ کے کھنڈ سکچھا عدیقاری کی تو انسی ٹی اے نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے کھنڈ سکچھا عدیقاری کا جو بگیاپن ہے وہ جاری نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ بی ایڈ بنام بی ٹی سی کا آرڈر ریجرب ہے سروچ نیالے میں ساتھ ہی ساتھ جو ڈیلرڈ اور بی ٹی سی والے چھاتروں کو سمجھلت کرنا ہے اس کے سمجھ میں ساتھ سنستر پر پیاس کیے گئے تھے اور یہ باوال ہمارے ہی دورہ مچایا گیا ہے فالتو کی چیزیں تھی لیکن ہاں اتنی بھی چیزیں ہیں کہ بھائی بی دیارتیوں نے اپنی سمجھیں بھیجیں اور اس کو جو ہے مطلب فالو اپ کیا گیا اور ایسے بی دیارتیوں کو سمجھلت بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک راج پتریت پوسٹ ہے اور اس کے لئے اگر وہ بی دیارتی فائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے بی دیارتیوں کو موقع ملنا چاہیے ٹھیک ہے نا اور انسیٹی اس پر کلیئر کرے گی کہ کیا ان بی دیارتیوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا اثر ملنا چاہیے اتفا نہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کھنڈ سکھا دیکھاری کے بھیجیابن کے لئے بات کرتے ہیں آپ کے الٹی گلیٹ کی ویٹنگ لسٹ کھولے کر گئے تو ہندی کی چینل سوچی اس میں بنائی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا جو بی دیارتی ہائی کورٹ کے آدھے سے باہر ہو گیا تھے کہ بھائیہ انٹر میں سنسکریٹ کیا نیوارتہ رہے گی تو بہت سارے بی دیارتی باہر ہو گیا تھے اور جن کی اہرتہ تھی ان کو چینل پر کیام لائے جا رہا ہے تو اس میں ہندی کی ویٹنگ لسٹ جو ہے وہ پریپیر کی جاری تیار کی جاری ہے ٹھیک ہے آٹھ ویسیوں کی ویٹنگ لسٹ آب آئے گی ابھی تک ساتھ تھا ایک ویسے اور بڑھ گیا ہندی ٹھیک ہے آٹھ ویسیوں کی ویٹنگ لسٹ جاری ہوگی اور آپ سبھی لوگوں کو اس میں اوسر جرور بھی لے گا بات کرتے ہیں اس کے نئے بیگیاپن کی تو نئے بیگیاپن کی پرکیہ تب ہی سٹارٹ ہوتی ہے جب پرانا بیگیاپن پوری طریقے سے سماپت ہو جاتا ہے کسی بھی پرکار کا کوئی بیواد نہ ہو ٹھیک ہے نا اور ابھی تک بیواد اس پر سرچڑ کے بولنا ہے ٹھیک کسی بھی پرکار کا کوئی جو ہے اوچھت نہیں ان ساری چیزوں کو لے کر کے چاہے وہ آپ کے اہرطہ کو لے کر کے ہو کیونکہ اہرطہ آپ کی ڈیکلیئر ہو چکی ہے ٹھیک اب کرنا سارے کچھ لوگ شوائیوک کو ہے لوگ شوائیوک ڈیکلیئر کرے کہ ہم کو کس کو نکتی دینی ہے ہاں نکتی دینے کے بعد ہمیں کب ویٹنگ لسٹ جاری کرنی ہے کتنے پدو پر جاری کرنی ہے یہ ساری چیزوں کا ڈیکلیریشن کرنے کے بعد ویٹنگ لسٹ جاری کرنے کے بعد ان کی کانسلنگ کرنے کے بعد ان کو نکتی دینے کے بعد ہی پرکریا کو پورا مانا جاتا ہے اور یہ پرکریا آپ سب لوگوں کی بیس مارچ تک کمپلیٹ کر دی جائے گی میں یہ اس بات کو میں نے ایک بار نہیں دو تین بار نہیں چار بار نہیں چھے بار وہاں کے سچو مہودے سے اسپسٹ کیا ہے چوکیس حسن کا ڈیوڈیٹ ہے بیس مارچ تک آپ اسپسٹ کریے ٹھیک تو چنتہ مکت ہو جائیے اور پہلے جی آئی سی پروکتہ کا بگیاپن تو پھلال نہیں آرہا ہے جب بھی آئے گا تو الٹی گریٹ جی آئی سی پروکتہ دنوں ساتھ آئے گا لیکن جب بھی آئے گا کہ کیا مطلب ہے کب تک اس کا الٹی گریٹ جی آئی سی پروکتہ کا بگیاپن آتا ہے ایسے بھی دیارتی ہم سے سوال کرتے ہیں تو میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں الٹی گریٹ جی آئی سی پروکتہ کا بگیاپن آپ سب لوگوں کا بیس مارچ کے بعد ابھی بھی جاری ہو سکتا ہے کیونکہ ساسن کا جو پتر ہے وہ بھارہ بجی رات بھی لوگ سوائے کو آپ اس میں پہنچ سکتا ہے ٹھیک ہے فیکس رہی تو کرنا ہے کون سے دیکھت ہے کر دیں گے ساسنہ دے جاری ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے نسچن تو یہ پدوں کی سنکھا پریابت ہے پد آپ سب لوگوں کے لئے بہت ہیں رہی بات ٹی جی ٹی پی جی ٹی دوہجار بائیس میں اس میں بھی پدوں کی سنکھا کو بڑھایا گیا ہے لیکن دوہجار تیس کے بگیاپن میں آپ سب لوگوں کو تدر سچکوں کا ایک بھاری بھرکم پاؤس دیکھنے کلے ملے گی کیونکہ یہ بیکنسی ہی انہی کے پدوں پر ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے اس میں عام بیدیارتی بھی آویدن کریں گے اور جاہر چی بات ہے کس میں آپ لوگوں کو پروکتہ میں بیڈ کی انیورتہ دیکھنے کلے ملے گی یہ ہے تو تدر سچکوں کو بچانے کے لیے کہ چلو بھائی ان کو ویٹیز ملے گا ایکسپریئنس ان کو ویٹیز ملے گا بیڈ کا ویٹیز ملے گا تمام چیزیں ہیں تو ان ساری چیزوں کو لے کر کے گورنمنٹ بھی سمیدن سیل ہے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ پروکتہ سے اور جی آج سی لیکچرر سے پوری طریقے سے انٹرویو سماپت کیا جا چکا ہے وہ امار بیس آپ سبی لوگوں کی مکھ پر اکشائیں ہوں گی بات کرتے ہیں آپ کے لوگر سبارڈنیٹ کی بھرتی پر اکشائیں کو لے کر کے تو کیا لوگر سبارڈنیٹ لوگ سوائے ہوگی جاری کرے گا جی ہاں ست پرسط لوگ سوائے ہوگی آپ کے اس بگیاپن کو جاری کرے گا اور لوگر سبارڈنیٹ آپ سبی لوگوں کا مہی مہینے میں اس کا بگیاپن جاری ہونے کی پروبول سمفاؤں نہ دکھ رہی ہے ٹھیک ہے نا بات کرتے ہیں آپ کے تی جی ڈی پی جی ڈی دوہزار سولہ دوہزار اکیس کی ویٹنگ لیسٹ کو لے کر کے بیدیارتی پوچھتے ہیں سر کاؤنسلنگ کب ہوگی دیکھیں کاؤنسلنگ کی پرکریا آپ سبی لوگوں کے لیے یدی آپ لوگوں کو بہتر ہزار آٹھ سو پچیس کی ہماری یاجکہ سے جھڑنا ہے جس طریقے دیکھیں انہتر ہزار سکھا بھرتی کو ریورس کر دیا گیا اگر آپ سبی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے نئے بگی اپن پر کاؤنسلنگ ہو اور آپ لوگوں کو نیوکتیاں ملیں تو ساسا نستر پہ تو ہم لوگ پریاس کر ہی رہیں لیکن آپ لوگ ہماری یاجکہ سے بھی جھڑ سکتے ہیں جتنے بیدیارتی ہماری یاجکہ سے جھڑیں گے ہماری بھی طاقت بڑھے گی اور ہم آپ سبی لوگوں کے لیے بہترین کارے کر سکیں گے تو جھڑی ہے ہمارے ساتھ میں 97 کا اسے 41-45 اس ورسپ نمبر پر اور ادھیک سے ادھیک لوگوں میں اس چیز کو سیئر کریے ٹھیک ہے اور ٹی جی ٹی پی جی ٹی دوزار سولہ دوزار اکیس کی بیدیارتی جو اس بات کو لے کر چنتی تھے ہیں کہ ہماری کاؤنسلنگ ہوگی تو دیکھیں اس پہ کاؤنسلنگ کی پرکیہ تب ہی آرام کی جائے گی جب تک کہ ہمارے کوڈ کا کیس فائنل نہیں ہو جاتا کیونکہ ہمارے کوڈ کا جو کیس چل رہا ہے اس کی آج کا فائنل ہونے کے بعد ہی آپ لوگوں کی ویٹنگ رسٹ کو کنفرم کیا جائے گا کل کی ڈیٹ میں جو اپسچیو ہیں سری نوال کی سوشل ماجی انہوں نے اس بات کو ایک دم اسپسٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو جتنی بھی آج کیا ہیں پھاچ کیا ہیں لگی ہیں ساری چیزوں کا ڈیکلیریشن ہوگا تو آپ لوگوں کی ٹی جی ٹی پی جی ٹی دوزار سولہ دوزار اکیس کی ویٹنگ رسٹ کو فائنل کیا جائے گا ٹھیک تو چندہ مقدہ کر کے آپ سبھی لوگ اپنی تیاریاں کریئے کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے ہی کارے کرتے ہیں پوری تنمیتہ پوری اماندری پوری نشتہ کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے انہتر ہزار کی سچک بھرتی کے بدیارتیوں کو چندت ہونی کیا ہو سکتا نہیں ہے کچھ لوگ بینا آرڈر پڑھے بینا اس کا قائدے سری